بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلا ریمان آج جو ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ انگلیشز بریٹش انگلیش روٹس اوپ انگلیش اور ارلی ایکسپنشن ورلڈ انگلیشز پہ میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور یہ سارے ٹاپک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے کچھ ویڈیوز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا باقی آپ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں ایک پوری پلیلیسٹ بنی ہے ورلڈ انگلیشز ایڈ سمیسٹر کے نام سے سو اس میں جو ٹاپک آپ کو ایمپورٹنٹ لگے اس کو دیکھ لیجئے گا اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف The roots of the انگلیش لینگویج can be traced back to a west جرمنیc لینگویج spoken by the انگلو سیکسنس انگلو سیکسنس کیا ہے یہ ایک ٹرائب ہے اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے west جرمنیc لینگویج جو کون بولتے تھے انگلو سیکسنس انگلو سیکسنس کیا ہے یہ ایک گروپ آف ٹرائبز جنہوں نے مائیگریٹ کیا تھا بریٹش کی طرف means انگلینڈ کی طرف from what is now جرمنی جو آج کل جرمنی اور ڈینمارک کلائے جاتا ہے اور یہ کب آئے تھے 5th اور 6th century میں this language is known as old انگلیش یہ جو language یہ تب جب بولتے تھے جب انہوں نے بولنا سٹارٹ کی وہ old انگلیش ہے اس کے کچھ words کچھ example ہم آگے دیکھیں گے آپ کو بہتر سمجھ آسکے کہ old انگلیش کے words کیسے تھے اور یہ یہاں سے لائک انگلیش کی شروعات ہوتی ہے انگلیش لینگویج یہ اگین وہی چیز مینشن ہے انگلو سیکسنس جو آج کل ان کے لینڈ کلائے جاتا ہے یہ انگلو سیکسنس کہاں آئے تھے بریٹش آئے تھے پھر آج کل جو ملک کلائے جاتا ہے وہ کیا ہے انگلینڈ یا بریٹن یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہیسٹری دیکھیں تو انگلیش کی ایک مین وجہ جس کی expansion ہے مطلب انگلیش کس طرح پہلا وہ کلائے جیسے بھی پہلا ہے جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگلدیش میں رہتے ہیں اسی طرح شریلنکا ہے کینیا ہے اور جمیکہ اسی طرح نائجیریا یہ جتنے ممالے کہ ان سب پہ کی ہے بریٹیشرز نے تو یہ ایسے ملک تھے جب بالکل ویک تھے اس وقت اور اب بریٹیشرز کون سی لینگویج بولتے تھے انگلیش بولتے تھے تو مین وجہ کیا ہے کہ وہ آج بھی جو آپ ان کے کلچر کو آپ فالو کرتے ہو یہ جو آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہو یہ بھی ان کا ہی کلچر ہے اسی طرح جو آپ انگلیش بولتے ہو انگلیش تو ان کی زبان ہے آپ کی لینگویج توڑی ہے آپ کی لینگویج اردو ہے ہندی ہے بنگالی ہے یہ آپ کی لینگویج ہے ٹریڈ کی وجہ سے انگلیش کی ایکسپینشن ہوئی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ اوپن کریں اس میں لینگویج کونسی یوز ہوگی انگلیش یوز ہوگی آپ کسی ٹرانسلیٹر کو ہائیر کرتے ہو وہ کونسی لینگویج کو زیادہ فوکس کرے گا انگلیش کو لیکن پھر انگلیش کے بھی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتے ہیں جو ریجنل جس کام ریجنل ورائیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہم ورڈ انگلیش باکی ورڈ انگلیش ہے کیا اس پہ مرد بہت سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا آپ کو بہتر سمجھ جائے گی اوڈ انگلیش اب اوڈ انگلیش ہے کیا اوڈ انگلیش کچھ ایسی چیزیں جو آج بھی اوڈ انگلیش کی اگزیسٹ کرتی ہے یہ ایک ہائیلی انفلیکٹی لینگویج یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی چاہے اوڈ انگلیش کی چیزیں ختم نہیں ہیں اس میں صرف چینجز آ جاتے ہیں سپیلنگ چینج ہو جاتے ہیں پرننسیشن چینج ہو جاتے ہیں اوڈ انگلیش ایک کمپیکس سسٹم ناؤن ڈیکلینیشن ورپ کنجنکشن یہ چیزیں مینشن ہے گرائیمر سے رلیٹڈ ہے اینڈ اڈجیکٹیو انڈنگز پور ایسیمپل ان ناؤن ڈیک ڈیک کیا ہے ڈیک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کھوٹ چینج اس فارم لائک ٹو ڈیک جنیٹیو کیس بن گئے انڈیکیٹنگ جو پوزیشن شو کرتا ہے اسی طرح اور ڈیک یہ ڈیٹیٹیو کیس ہے انڈیکیٹنگ دا indirect object تو یہ جو ہے ناؤن کے cases سے related ہے لیکن یہ Old English کے alpaz ہیں Old English جیسے یہاں پہ اور alpaz بھی mention ہے Old English جیسے word ہے sneet کسے کہتے ہیں جیسے یہاں پہ انہوں نے pronounce کیا ہے نیت ہم جیسے pronounce کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایکچول pronunciation ہے وہ کیا ہے نیت موڈرن انگلش میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں night اسی طرح Old English ہے haunt ہونٹ جیسے pronounce کرتے ہیں اور آج کل جو موڈرن انگلش میں اس word کو کس طرح لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح Old English میں جو word ہے وہ ہے earth آج کل جو ہم pronounce کرتے ہیں وہ earth ہے لیکن پہلے کیا تھا اسی طرح earth تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ totally spelling بھی different ہے ادھر بھی different ہے لیکن یہ word آپ جانتے ہیں کہ موڈرن انگلش میں earth کو کس طرح لکھا جاتا ہے اب آتے ہیں Norman Conquest Norman Conquest of English England in 1066 brought about significant changes جب Norman نے Conquest means فتح حاصل کی تھی England میں 1066 like this time تو اس وقت بھی English کی جو ہے significance change ہوئی تھی The Norman spoke Old French Norman کون تھے Norman بھی کچھ لوگ تھے جو Old French language بولتے تھے which influenced English vocabulary اب اس سے کیا ہوا English جو تھی وہ Alpar مطلب English language جو ہے effectively اس کے vocabulary introducing many new words related to law انہوں نے کیا کیا law سے related new words جو ہے like introduce government سے related art and food سے related this period is known as middle English لیکن اس کو انہوں نے middle English کا نام دیا انگلش ختم نہیں ہوئی ان کو کیا نام دیا middle English کا نام دیا saw the emergence of a mixed language where old English and old French words co-existed یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب Britishers انڈیا میں تھے مطلب جب ان کی colony تھی تو انہوں نے کیا کیا اب انڈین لینگویج کے کچھ علپاز ایسے بھی ہیں مطلب ہندی لینگویج ہو گئے ہیں اردو لینگویج ہو گئے اس میں کیا ایسے کچھ علپاز ہیں جو آج بھی آپ انگلش میں دیکھتے ہو یا ان کے علپاز آپ اپنے لینگویج میں یوز کرتے ہیں اس کی main وجہ کیا ہے کیوں کیونکہ وہ انہوں نے آپ پہ حکومت کی ہے ان کی لینگویج کا جو ہے آپ کے لینگویج پہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے اس کے آگے ہم اگزیمپلز دیکھیں گے کہ کس طرح جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ فرنچ ورڈ جو تھے وہ مکس ہوئے تھے کس کے ساتھ اولڈ انگلش کے ساتھ اور وہ اولڈ انگلش سے کیا بن گئے میڈل انگلش بن گئے انگلش گریجوالی ٹرانسفورمڈ باروڈ ورڈ مطلب انگلش نے کیا کیا جو اولڈ فرنچ ہے اسے الفاظ جو ہے ادار لینا سٹارٹ کی بارو لینا سٹارٹ کی جس میں ورڈ ہے میڈل انگلش میں کیٹل موڈرن انگلش میں اس کا کیا کہتے ہیں کیٹل سپیلنگ میں آپ فرق دے سکتے ہیں پھر ورڈ ہے میڈل انگلش میں پلینٹ پھر اس میں جو ہے اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں پلینٹ لیکن پلانٹ یہ موڈرن انگلش میں کیا بن گئے پلانٹ اسی طرح میڈل انگلش میں ٹیبل اور یہ ورڈ سیم تو سیم موڈرن میں بھی اسی طرح پرنانس کیا جاتا ہے اور اسی طرح لکھا جاتا ہے پھر یہاں سے بھی انگلش میں مکس ہوئے ہیں تو یہ ایسے الپاز ہیں جو لیٹن سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے جس سائنس وغیرہ ہے جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اس میں زیادہ ورڈز جو ہے جو گریک اوریجن سے یا لیٹن اوریجن سے ٹھیک ہے جو آج کل بھی جیسے یہ ورڈ ہے بائیولوجی ہے ٹیلیویجن ہے ٹیلیپون ہے بریٹش انگلش انگلش سپریڈ اکراؤس ڈی گلوپ اور ایبزور برئیس لینگویج اب انگلش بھی کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے اس میں جو سارے لینگویج جو سارے ورڈز ان کے اپنے ہیں انگلش لینگویج خود لینگویج اور یہ ورڈ آپ پی سنتے ہیں جنگل ورڈ کس کا یہ اندی لینگویج ہے ٹیک ہے جسے پھر اس طرح چوٹنی ہے ٹیک ہے اور بھی ڈیفرنٹ ورڈ جو ہے یوز ہوتے ہیں اور یہ کب وہا تھا جب بریٹش رول کر رہے تھے پھر امریکن انگلش ہے امریکن انگلش کو آپ بہتر پتہ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں ڈسکس کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اگزیمپلز دیئے گئے ہیں کہ بریٹش انگلش میں جسے سائیڈ ہیں لوری پھر امریکن ہے اسی طرح کینیڈین انگلش ہے یہ بھی ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے انگلش بن چکی ہے کہ کینیڈا کی اپنے الواز یوز ہوتے ہیں جیسے اس کی ڈسٹنکٹ ورائیٹی ہے کینیڈین انگلش انگلش یونیک وکیبلری سچ اس ٹاک نیٹ ہیٹ رنرز جس کا مطلب ہے سپورٹ شوز اور مائکی سمال بوٹل او الکوہول تو جب آپ وہاں پہ ورڈ یوز کریں گے مائکی تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سمال بوٹل ہے الکوہول کا جب آپ ورڈ یوز کریں گے رنرز تو یہ تک سپورٹ شوز پھر اسٹریلین انگلش ہے ان کا تو لائک ٹون بھی عجیب ہوتا ہے بولنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ورڈ یوز کیا ٹونگ پھلی فلوپ اور یوٹلیٹی وکل اور باربی کو کہتے ہیں پھر انڈین انگلش ہے اسی طرح یہ بھی جو بریٹش رول کر رہے تھے تب یہ انگلش جو ہے لائک ڈیولپ ہوئی ہے جس میں یہاں پہ انہوں نے ورڈ یوز کیے ہے جو گار جو گار ورڈ جو ہے یہ انگلش میں بھی موجود ہے اسی طرح پریپون یہ بھی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جو ریش ایڈول کو کہتے ہیں سوات افریکن انگلش ہے پھر اس کے بھی ورڈ جو جس میں ویلڈ ہے اوپن گراس لیڈ کو کہتے ہیں اور ٹک ہے ٹک جو ہے میتہ پیتنمینی کو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آئی اس کی سنگپورین انگلش کیا ہے اس میں بھی جو لینگویج ہے اس کے الفاظ یوز ہوئے ہے جس انڈیل لینگویج بھی جس میں ملائی ہے چائنیز ہے سی طرح کیبلری جو ہے لائک یوز بھی اگزیمپل ہم کہہ سکتے کہ کائی سو فیر اور میسنگ آوٹ کو کہتے ہیں ہاوکر سنٹر جو ہے فوڈ کو کہتے سی طرح نائجیرین انگلش ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا یہ اور بھی بس یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہر ورائیٹی کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں اور لوکل لینگوژز جو ہے لائک اس کو انفلنس اور کرتے ہیں جو آپ سیکھنڈ لینگوژز سیکھتے اس سیکھنڈ لینگوژز انفلنس ہوتا یہ اپنے اپلائی لینگوژز پر پڑھا ہوگا اسی طرح آج کل بھی انگلیوژ میں چینجز آتے رہتے ہیں آپ نے کچھ فنی ویڈیو بھی دیکھ ہوگا جس میں کہتے کہ ویڈیو نیم پھر کہتے کہ 2000 میں اس طرح ہوگا 2050 2030 میں سو جیس جیس فن بٹ چینجز آتے ہیں لینگوژز میں ہمیشہ چینجز آتے رہتے ہیں تو ضرور لائک شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹھیک ایو حافظ